السلام علیکم آج ہم بنائیں گے افغانی ایک کورما جو کہ کہنے میں بہت ہی امدہ اور لذیذ لگتا ہے اور جسے ہم بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی کم سامان میں گھر کے ہی انگریڈنٹ سے بنا کے تیار کریں گے ایک دم ریسٹورنٹ سٹائل افغانی ایک کورما اس کے کھانے کے بعد ہر کوئی آپ کا پہن ہو جائے گا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں افغانی ایک کورما بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک لیں گے ایک کی کونٹریٹی آپ اپنے گریوی کے حساب سے لیجئے گا جتنے آپ کو گریوی چیئے وہ حساب سے آپ اس میں ایک کی کونٹریٹی رکھے گا میں نے آج چھے ایک کا یوز کی ایک کو ہمیں پہلے بوائل کر لینا ہے بوائل ہو جانے کے بعد ہمیں اس کی اوپر کی شیل کو ساپ کر لینا ہے ایک کی اوپر کی شیل کو اچھے سے ساپ کر لینا کے بعد ہمیں اس میں فوک کی مدد سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پوائنٹ کر لینا ہے مطلب کہ سراغ کر لینا ہے کچھ اس طریقے سے ہم سارے ایکس میں ہمارے کچھ اس طریقے سے ہمیں فوک کی مدد سے سارے ایکس میں ہلکے ہلکے ڈوٹس کر لینا ہے اب ہمیں کڑائی لیں گے اس میں ہم ایک چمچ تیل دالیں گے تیل کو ہمیں اچھے سے گرم ہو جانے دینا ہے جب ہمارا تیل اچھے سے گرم ہو جائے تو تب ہم اس میں جو ہم نے انڈے کو ساف کر کے رکھے تھے اس کی شیل کو تار کر ایک ایک کر کے سارے انڈوں کو ہم ایک کو ہمیں اس میں دال دینا ہے اور اسے الٹی پلٹی کر کے ہمیں چاروں طرف سے اچھے سے فرائے کر لینا ہے تاکہ جو ہمارے ایک کے اوپر کے جو پاتھ ہے وہ اچھے سے گولڈن کلر کا ہو جائے تب تک ہم اس اچھے سے فرائے کر کے لے لینا ہے دو سے تین نٹھ ہم اسے اچھے سے فرائے کر لیں گے اب ہم اس میں ایک چمچ ریڈ چھلی پاوڈر اور آدھا چمچ حلدی ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو مرچی اور حلدی وہ تین انڈوں پہ اچھے سے کوٹ ہو جائے گیس کی فلیم کو حلدی اور مرچی ڈالتے ٹائم ہمیں میڈیم پہ رکھنا ہے نہیں تو جو ہماری حلدی اور مرچی وہ جلنے لگے گی اسے ہم اچھے سے کوٹ کر لیں گے اور نکال لیں گے پلیٹ میں اب ہم گریوی کے جو مسالہ اسے ریڈی کریں گے اڈوں کو سائٹ میں رکھ کے ہمیں ایک دوسری کڑائی لیں گے کڑائی کے اچھے سے گرم ہو جانے کے بعد ہم اس میں ایک چمچ تیل ڈالیں گے تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں چار میڈیم سائز کی پیاس رفلی چاپ کر کے ڈالیں گے پیاس کی کونٹیٹی آپ اپنے ہی ساب سے رکھئے گا جتنی آپ کو زیادہ گریوی چھی وہ ہی ساب سے اس میں آپ پیاس کا یوز کیجے گا اسے ہم تیل میں اچھے سے تھوڑے ٹائم کے لئے بھون لیں گے پیاس کو ہمیں تیل میں پورا بھوننا نہیں ہے بس ہلکا ہلکا سوٹ کر لینا ہے اب میں اس میں چھے سے ساتھ ہری مرچی ڈالوں گی ہری مرچی کا یوز آپ اپنے ٹیس کی ساب سے کیجے گا جتنا آپ کو سپائسی پسند ہو وہی ساب سے آپ ہری مرچی کا یوز کیجے گا تھوڑی سی لسن کی کلی تھوڑا سا ادرک کا ٹکڑا ان چار تینوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اسے تیل میں تھوڑے ٹائم کے لئے مطلب پاس سے دس منٹ کے لئے بھون لینا ہے تاکہ یہ ہلکے ہلکے سوفٹ ہو جائے تب تک ہی ہمیں اسے بھون لینا ہے ہم اسے تھوڑا سا کاجو اور بادام دالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ہلکا سا پانی اٹ کریں گے اور اسے مکس کر کے میڈیم فلیم پہ تھوڑا ٹائم کے لئے پکنے دیں گے تب تک یہ پانی پورا سک نہ جائے تب تک ہم اسے پکنے دیں گے اب دیکھ سکتے ہو اس کا جو پانی ہے وہ پورا سک چکایا اور ہماری ساری چیزیں بھی تھوڑی سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کے پانی کو جو بچھاوا پانی سے نتھار کے ایک مکسی جار میں نکال لیں گے جو ہم نے سارے مسالوں کو ہمیں مکسی کے جار میں نکال لینا ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی کوت میرے اٹ کریں گے اب ہم اسے اچھے سے پیس لیں گے بینا پانی کے کچھ اس طریقے سے ہمیں اس کا فائن پیس بنا لینا اب ہمیں کڑائی لیں گے کڑائی میں ہم ایک چمچ تیل ڈالیں گے آتی ساتھ ہم ایک چمچ بٹر ڈالیں گے اگر آپ کو بٹر کا ڈیوز نہیں کرنا ہے تو آپ اسے سکیپ بھی کر سکتے ہو یا تو آپ پورے گریو کو بٹر میں بھی بنا سکتے ہو دونوں چیز کے اچھے سے گرم ہو جانے کے بعد ہم اس میں کچھ تھوڑے سے کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے اب ہم نے اس میں جو کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے اسے ہم تھوڑے ٹائم کے لیے تیل میں اچھے سے فرائے کر لیں گے اس کے اچھے سے گرم ہو جانے کے بعد اب ہم نے جو پیسٹ رڈی کیے تھے کاجو بادام اور پیاس کا اسے ایٹ کریں گے اور اسے تیل میں اچھے سے بھون لیں گے میں اس میں پانی کا یوز فرائے بھونتے ٹائم مسالوں کو کمی کرنا ہے جو مکسی کی جار میں مسالہ بچا ہوا تو اس میں میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اسے بھی اس میں ڈالٹ دیوں ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے بھون لیں گے گیس کی فلیم کو ہم میڈیم پہ ہی رکھیں گے اور اسے کنٹینو چمچ کو چلاتے رہے گے نہ تو ہمارا مسالہ نیچے لگ جائے گا اسے ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے جس طریقے سے جب ہماری گریوی وہ تھک ہونے لگے تب ہمیں گیس کی فلیم کو ہائے کر کے اس میں سکے مسالے ایٹ کرنا ہے یہاں میں نے دو چمچ جیرہ پاوڈر دو چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چمچ حلدی اور ایک چمچ نمک ایٹ کیوں نمک کا یوز آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے کریے گا ساری چیزوں کو ہمیں مسالے میں کچھ ٹائم کے لیے یعنی کہ چار سے پاس منٹ کے لیے میکزیمم بھون لینا ہے تاکہ جو ہمارے مسالے اس میں سے کچھی سمیل ہے وہ نکل جائے اور اس کے فلیم کو میڈیم پہ کر کے ہم اسے ڈھک کے اچھے سے پکنے دیں گے کچھ اس طریقے سے ہمیں اچھے سے سے بھون لینا جب ہماری گریوی میں اوپر تیل نہ جارا ہے تب ہمارے جو مسالہ ہے گریوی وہ اچھے سے پک چکی ہے اب ہم اس میں ایک کٹوری دھائی اٹ کریں گے دھائی کو ہمیں اچھے سے پیٹ کے اٹ کرنا ہے دھائی اٹ کرنے کے بعد ہمیں گیس کی فلیم کو میڈیم پہ کر لینا ہے اور اسے اچھے سے چلا کے بھون لینا ہے دھائی کے ساتھ بھی اسے ہمیں چمت سے اچھے سے مکس کر لینا تاکہ جو ہماری گریوی میں وہ بلکل بھی لمس نہ رہے اب ہم اس میں تھوڑا سا کسٹوری میٹی ایٹ کریں گے کسٹوری میٹی کو ہم ہاتھ کی مطلب سے اچھے سے کروش کر لیں گے اور اس میں ایٹ کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے دھائی کو گریوی میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے ڈک کے پاس منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ ہی پکنے دیں گے کچھ اس طرح سے جب ہمارے ساری چیزیں اچھے سے پک جائے گی تب ہماری گریوی کچھ اس طریقے سے نظر آئے گی اب ہم اس میں تھوڑی سی فریش کریم ایٹ کریں گے فریش کریم اپشنل ہے اگر آپ کو ڈالنا ہو تو ہی ڈال جے گا نہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے زیادہ نہیں ہم تھوڑی سی فریش کریم اس میں ایٹ کریں گے اور اسے چمت سے اچھے سے مکس کر لیں گے فریش کریم ایٹ کرتے ٹائم بھی جو ہماری گیس کی فلیم ہے وہ ہمیں میڈیم پہ ہی رکھنا ہے اب ہم اسے ڈھک کے پانچ منٹ کے لئے پکنے دیں گے اب جو ہماری گریوی پہ وہ اچھے سے پک چکی ہے اب ہم اس میں جو ہم نے ایک کو فرائے کر کے رکھے تھے ایک بار پہلے چمت سے اسے گریوی کو گھلا مکس کر لیں گے اب ہم نے جو ایک کو فرائے کر کے رکھے تھے اسے ایک ایک کر کے اس گریوی میں ہمیں ایٹ کر دینا ہے ایک کو ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے چمت سے مکس کر لیں گے گیس کی فلیم کو ہمیں میڈیم پہ ہی رکھنا ہے اور اسے مکس کر لیں گے ایک کو ہم سب سے لاش میں ایٹ کریں گے کیونکہ ایک جو ہمارا انڈا ہے وہ پہلے سے بوائل ہے اسے ہمیں ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لینا ہے اور اسے بینا ڈھکن لگائے اچھے سے پکا لینا ہے گریوی میں لاسٹ میں ہم اس کے اوپر سے تھوڑی سی کوتمی ریڈ کریں گے اور گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے ہمارا افغانی ایک کورما ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے ایک باور میں نکال لیں گے آپ اسے تندوری روٹی نان یا چاول کسی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے کھانے میں بہت ہی امدہ اور لجیز لگتا ہے اگر آپ آپ بھی میری اس ریسپی کو اپنے گھر میں ایک بات ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی تو میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کریے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ